دورانی صاحب جب یہ کہا جاتا ہے کہ دورانی صاحب نے ایک بار پھر سے کوشش شروع کر دی ہے تو میں تو یہ سوچتی ہوں کہ دورانی صاحب نے آپ نے تو کبھی کوشش کو ختم کیا ہی نہیں تھا ہاں یہ کوشش لمبی ضرور ہو گئی ہے لیکن آج بھی آپ کی یہ کوشش ہے کہ معاملات کو افام و تفہیم سے حل ہونا چاہیے لیکن آپ جو آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ حکومت چل نہیں سکتی ہے ایک سال کے اندر اندر نئے الیکشنز کی طرف بڑھنا پڑے گا یہ کن حالات کی طرف آپ کا اشارہ ہے کہ ایسی کیا سیچویشن آپ کو نظر آ رہی ہے کہ ایک سال کے اندر اندر الیکشنز ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے بہت کامپریہنسیو ایک تجزیہ بھی پیش کیا اور یہ بات آپ کی بالکل پجائے کہ یہ تو ایک تسلسل ہونے والا کام ہے جو مسلسل جاری ہے یقینا جہاں تک حکومت کا تعلق ہے یہ جو حکومت ہے یہ آٹھ فروری کو ہی متنازیہ تھی الیکشن کے دن ہی متنازیہ تھی انتخابی نشان چھننے کے بعد متنازیہ تھی جلسے نہ کیے جانے کے بعد متنازیہ تھی سیاسی قیادت کو جیلوں میں ڈالنے کے بعد بھی متنازیہ تھی اس لیے میں نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ آٹھ فروری کو ہونے والے انتخابات چنے ہیں وہ تھے ہی متنازیہ لیکن اوپر سے فارم فورٹی فائیو اور فورٹی سیون کے چکر میں ان کی بالکل بھد اڑ گئی اور اس کے نتیجے میں جو حکومت وجود میں آئی وہ غیر آئینی بھی تھی غیر قانونی بھی تھی اور ناقابل قبول بھی تھی عوام کے لیے اور ملک کے لیے اور ایون دنیا کے جتنے پاکستان کے دوست ممالک ہیں انہوں نے بھی حکومت کو on the face of it بتا دیا کہ آپ سیاسی مفاہمت کریں گے تب ہی ملک کی معیشت اور ملک کے اندر جو سیکیورٹی سیجوئیشن ہے وہ بہال ہوگی تو لہٰذا یہ حکومت جو ہے یہ ایک ایسی حکومت ہے جو صرف متازعہ ہی نہیں غیر آئینی ہی نہیں ٹوٹلی عوام کے لیے بھی اور دنیا کے لیے بھی ناقابل قبول ہے اور آج انہوں نے سیاسی قیدیوں کے ذریعے عمران خان کو جیل میں رکھ کے اور سیاسی طور پر ڈسٹورشن کر کے پوری دنیا میں پاکستان کا نام خراب کر رہی ہے آج یہ حکومت لہٰذا اس وقت اگر آپ دیکھیں یہ جو ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک پیج پر ہیں شہباز شریف صاحب نے چند روز پہلے یہ بات کہی تھی کہ ہم ایک پیج پر ہیں اس سے پہلے ایک پیج کا جو آج جو ہمیں تعاون ہے اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھا لیکن اس سے پہلے ہمیں یاد ہے لیکن عمران خان کی حکومت میں یہ بات کیا کرتے تھے کہ جتنا تعاون عمران خان کو حاصل ہے اگر تیس فیصد بھی ہمیں ہوتا تو ہم ملکوں کہاں کا کہاں لے گئے ہوتے ہیں تو یہ ایک پیج کی یہ سائنس کیا ایک پیج یہ ہمیں ہمیں ہمیشہ ماضی میں دیکھا ہے کہ ایک پیج ہمیں ہمیشہ گلے پڑتا ہے سب کے دیکھیں یہ ایک پیج کا لفظ جو ہے یہ کوئی مکمل کوئی بھی کہے یہ سیاسی نادانی اور آئین سے ناواقفیت کا علم بردار ہے حکومت فوج اور حکومتی ادارے جو ہیں وہ ایک پیج پہ نہیں ہوتے ایک ہوتے ہیں ان کو آپس میں ڈیوائیڈ نہیں کیا جا سکتا کہ ایک پیج کا یہ ہے اور ایک پیج یہ ہے اور یہ ایک پیج پہ آگے نہیں ہاں البتہ حکومتی پارٹی اور حکومتی ادارے ایک پیج پہ نہیں ہو سکتے یعنی آپ کہہ سکتے کہ جی سیاسی پارٹی جو حکومت میں ہے وہ تو ایک پیج پہ ہے فوج کے ساتھ اور جو اپوزیشن ہے وہ ایک پیج پہ نہیں ہے مطلب پارٹی تو ایک پیج پہ ہے عوام ایک پیج پہ نہیں ہے جو اپوزیشن کے ساتھ ہے نہیں یہ تمام ملکی اداروں کی توہین اور آئین کی توہین ہے یہ کہنا کہ جی ہم اور فوج ایک پیج پہ ہیں اور اس کا مطلب یہ کہ سیاسی طور پر ہم نہیں فوج کا سیاست سے کوئی غرض نہیں ہے سیاست میں کوئی دقل نہیں ہے اب انہوں نے فارملی اس چیز کا اعلان بھی کر دی ہے اور اس چیز کو کہہ بھی دیا ہے اور اس چیز کو وضع بھی کر دیا ہے بارہا پریس کانفرنسز میں اور سب میں لہذا ایک پیج کی بات کرنا وزیر آزم صاحب کی انتہائی یہ آپ نے بے کل بجا فرمایا کہ فوج نے بارہا اس چیز کو کلیریفائے بھی کیا بارہا کہا کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن پھر ہم یہ سوال اٹھانے پر اور پوچھنے پر یہ مجبور ہوتے ہیں کہ پھر بھی کیوں آج بھی عمران خان صاحب کو لگتا ہے کہ جو بھی بات کرنی ہے یا ان کو کوئی فائدہ مل سکتا ہے یا ان کا معاملہ کسی طرف لگ سکتا ہے وہ فوج سے بات کیے بغیر نہیں ہو سکتا کیونکہ عمران خان صاحب کو لگتا ہے کہ جو اقتدار پر بیٹے ہیں طاقت اختیار ان کے پاس تو ہے ہی نہیں بات کرنے کا فائدہ ہی ان سے ہے جن کے پاس طاقت ہے اختیار ہے تو جب ہمارے سیاستدان ہی سیاسی معاملات میں طاقت کسی اور کو دے چکے ہوں یا ان کے خیال میں طاقت کا سرچشمہ ہی وہ ہیں تو پھر کوئی دوسرا کیا کر سکتا ہے پچھلے چون سال سے پاکستان کے سیاسی دو خاندان جو ہیں ان کی ساری سائنس یہی رہی ہے کہ انہوں نے ہمیشہ اپنے اقتدار میں آنے کے لیے اداروں کو استعمال کیا اور جب اقتدار سے نکالے گئے ہیں تو اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کیے ہیں آج بھی حکومت جو ہے وہ حکومت کی آئینی ذمہ داریاں رکھنے کے باوجود آج بھی حکومت کا تمام تر اختیارات جو ہیں وہ حکومت کے پاس آئینی طور پر حکومت کے پاس ہیں کم از کم لوٹ مار کا ہر اختیار تو ان کے پاس ہے لیکن اس کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو بے اختیار ہیں اصل اختیار تو ان کے پاس ہے تو یہ ایک ریٹورک میں جو یہ بات آتی ہے اب آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں جو کہ بالکل ریسنٹ ہو رہی ہے اس وقت حکومتی وزراء جو ہیں وہ سٹیٹ سیکریٹ ایکٹ کی اس بری طرح سے توہین کر رہے ہیں جس کی مثال ماضی میں کبھی نہیں ملتی آئی آرمی جیف کی اپائنٹمنٹ کو انہوں نے راجبارہ بنایا ہوئے ہیں اس سے متعلق جو ڈسکشنز ہوتی ہیں ان کو یہ ٹی ویوں پہ آکے بیان کرتے ہیں کیا وزیر آزم کے ساتھ وزیر آزم کا جو آرمی جیف کو اپائنٹمنٹ کا پروسس ہے اس کو کسی سپیکر کا آکے کسی منسٹر کا آکے کسی دوسرے منسٹر کا آکے اس کے ماضی کے واقعات کو ڈیٹیلز میں بیان کرنا یہ ان کو اس کا استحقاق ہے کسی ادارے کی عزت یہ محفوظ نہیں رہنے دیتے اس ادارے سے متعلق افراد نے اگر یہ سب کچھ کیا تھا تو آپ لوگوں نے کیوں نہیں اب تک اس کے خلاف کاروائی کی اور اگر اس کے صرف یہی نہیں نیویمبر دیسمبر میں نیویمبر میں جو نئے چیف جسس آف پاکستان کی تائناتی ہے اس کو مشکوک بنانے کی بھی کوششیں ہو رہی ہیں نون لیگ کو لگ رہا ہے کہ جب نئے چیف جسس آئیں گے تو سارا جو معاملات ہیں وہ الٹ ہو جائیں گے عمران خان کی حکومت آ جائے گی آٹھ فروری کے انتخابات کو کل ادم قرار دے دیا جائے گا اور پھر ہماری باری ہم لوگ تو اندر جیلوں میں چلے جائیں گے مطلب کہ نئے آنے والے چیف جسس کو بھی متنازے بنانے کی کوشش ہو رہی ہے اور اب اس میں ایک اور چیز جو بڑی اہام ہے نو مئی کا واقعہ ہوا نو مئی کے واقعے کے مجرموں کو مرزموں کو سزا دلوانا کیا حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے کیا استغاسہ حکومت نے نہیں پیش کرنا عدالتوں میں کیا ادھ کی سزا تک لے جانے کا عمل ان کی ذمہ داری نہیں ہے اس کے اوپر سیاست کرتے ہیں کہ جی ایک پارٹی نے یہ کیا بھائی آپ جب پروز کر لیں گے تو ایک ملزم نکلے گا ہر جگہ کے ملزم نکلیں گے آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ان بلوک آپ کسی کو چارج کر دیں اور ہر وزیر جو ہے وہ عدالت بھی بناوا ہے جج بھی بناوا ہے انصاف بھی بناوا ہے آپ کو لگتا ہے یہ جنرل فیض حمید کی گرفتاری انہی سارے واقعات یہ اور چیزیں بڑی کھل کر سامنے آئیں گی ان سے جوڑا جا رہا ہے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ نو مائی کے واقعات میں اگر اس کی کوئی انکوائری ہو گئی تو اس میں پی ڈی ایم کی پوری حکومت پکڑی جائے گی میں ایسی بات کر رہا ہوں جس کے خلاف انہوں نے بہت فضاء بنائی ہوئی ہے لیکن اس کی ریل انکوائری کرائیں اس کا اصل مجرم آپ کو سارے کے سارے پی ڈی ایم کی حکومت میں بیٹھے ہوئے ملیں گے اسی طرح اب فیض حمید صاحب کے خلاف جو کاروائی ہوئی ہے وہ ایک ادارہ جاتی کاروائی ہے اور ادارے اپنے آپ کی اصلاح کے لیے اور اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے اپنے افراد کی اکاؤنٹی بیلیٹی کرتے بھی ہیں ابھی تو وہ پروسس بھی مکمل نہیں ہوا انہوں نے ڈھول ڈال کے اپنے حضراء کو نکال دیا ہے کہ اس معاملے کو کسی پولیٹیکل انٹیٹی کے اگیسٹ پروف کریں اگر میں یہ کہوں کہ یہ جو انہوں نے آرمی چیس اور ان کی اپائنٹمنٹس کے ایشیوز کو ڈسکس کیا ہے آکے ٹیلی ویئنوں کے اوپر جس طرح سے آرمی کے ادارے کو متنازح بنائے ہیں انہوں نے بچوں کی طرح ٹی وی چاہیے اس پہ تو پیمرا کو بھی جو ہے نوٹس لینا چاہیے اس پہ تو چینلز کو ذمہ دائی کے مظاہرہ کرنا چاہیے کہ وہ غیر ذمہ دار مزران اور غیر ذمہ دار حکومتی اہلکار جو آرمی چیس کی اپائنٹمنٹس لے کہ کسی چیز کا اترام نہیں انہوں نے چھوڑا آئین کے اندر اور ملک کے اندر ہر چیز کو کھیل بنا لے صحیح اب آپ لوگوں کی سٹریٹیجی کیا ہے لاحے عمل کیا ہے آپ نے جو عشائے میں پی ٹی آئی کی قیادت کو بلایا محمود خان اچک زئی صاحب تھے مولانا فضل الرحمن صاحب اس میں شامل تھے مجھے ایک چیز بتائیے گا ظاہر ہے یہ سارے مختلف نظریات کے مختلف سوچ کی حامل جمعاتیں ہیں ایسا کوئی اور ایک نقطہ ایسا کوئی ایک ایجنڈا جس پہ تمام یہ لوگ یہ مختلف نظریات کے حاملوں یقصہ ہوں متفق ہو کوئی ایک بات اسے شائعے میں جو سب نے کہی ہو جس پر سب متفق ہوں دیکھیں ایک بات تو جس پہ کہ جو شائعے سے پہلے بھی جس پہ کم سیمسس تھا جس کے بارے میں تجاویز بھی آئی تھی بات بھی ہوئی ایک تو یہ تھی کہ عوام کی یہ خواہش ہے کہ حکومت سے باہر جتنی سیاسی قوتیں ہیں وہ عوام کے لیے اور ملک کے لیے اکٹھی ہو جائیں یہ ایک ڈیزائر تھی جس کو ہم نے ڈسکس بھی دیکھیں یہ جو پروگرام تھا یہ جتنی قیادت بیٹھی ہوئی تھی اصل میں ان کا انیشیٹیف تھا میں تو ایک اس میں ایک اس کا کردار ادا کر رہا تھا اب اس میں یہ ہے کہ پہلا نکتہ جو اس ریفرنس سے جو ہے بڑا کلیر ہے اور ڈیفنیٹ ہے وہ یہ ہے کہ عوام یہ چاہتے ہیں کہ حکومت سے باہر جتنی اپوزیشن ہے کم از کم وہ آپس میں کیونکہ حکومت تو بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے حکومت تو صرف ایکوزیشن کے لیے تیار ہے اور وہ اپنے سیاسی دشمنوں کو بائی ہوک اور کروک جیلو میں ڈال کے ان کو اگر فانسی نہ دلا سکیں تو عمر قید تو ضرور دلوانا چاہتے ہیں حکومت کا تو یہی اپوزیشن ہے اس لحاظ سے ایک تو عوام کی یہ خواہش تھی کہ اپوزیشن کی تمام جو پارٹیزیں وہ آپس میں کٹھی ہوں دوسری چیز جو وہاں ڈسکشن میں سامنے آئی وہی ہوئے ہوا کہ یہ عمل جاری رہنا چاہیے دوبارہ بھی آگے ملنا کیونکہ یہ ایک آرگینک ڈیولپمنٹ تھی